سبور سترہ اے خداون حق کو سن میری فریاد پہ توجہ کر میری دعا پر جو بیریا لبو سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے ساتر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھی تُنہیں میرے دل کو ازمان لیا ہے تُنہیں رات کو میری نگرانی کی تُنہیں مجھے پرخا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا مو خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبو کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہ سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں فسلے نہیں اے خدا میں نے تُجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا میری عرض سن لے تُو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنک کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانے دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دل کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دے وہ اس ببر کی مانت ہے جو پھارنے میں حریص ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھ ہے خداون اس کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی دلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے اے خداون مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بڑھتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہیں وہ اپنا واقعی مان اپنے بچوں کے لئے چھوڑ جاتی ہیں میں تو صداقت میں دیہتیدار حاصل کروں گا میں جب جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا آمین آسمانی باپ تیری شکر گزارے کرتے ہیں تیرے اس کلام کے لئے تیرا کلام جو زندگی بخشتا ہے تیرا کلام جو ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے تیرا کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے تیرا کلام جو ہمیں امید سے بھر دیتا ہے تیرا کلام جو ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ تُو راست ہے اور تُو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اس لئے خداون دیکھ ہمارا فیصلہ بھی تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں اور خداون تُو انصاف کر خداون جب جب بھی ہم نے تیرے نام سے کام کیا اور خداون ہم نے مشکلات کا سامنا کیا ہے خداون تو بھی ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر تُو سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرے گی ہماری دعاوں کا جواب تُو ہی ہے خداون تُو ہی ہمیں جواب دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جس بھی مشکلات میں سے گزرتے ہیں ہم جس بھی ڈپریشن میں سے گزرتے ہیں جب آوازیں ہمیں گھیر لیتی ہیں ترہ ترہ کی آوازوں سے ہم چھکڑے رہتے ہیں تو خداون ایک تسلی بخش آواز جو تیرے کلام کی ہے وہ ہمیں یہی امید دیتی ہے کہ تُو نے ہمیں اپنی آنکھ کی پتنی کی مانت محفوظ رکھا ہے ہاں خداون تُو نے ہمیں اپنے پرو تلے چھپا لیا ہے تُو ہمارا محافظ ہے تُو ہمارا بچانے والا ہے تُو ہمارا اٹھنا بیٹنا جانتا ہے تُو ہمارے خیال کو دور ہی سے جان لیتا ہے اس لئے خداون ہمارا ایمان ہے کہ اپنیز شرمندہ ہوگا ایک دن خداون تُو اس کو پٹک دے گا کیونکہ خداون بہتاک لگائے ہوئے ہیں وہ ببر کی مانت ہمیں پھارنے کے لیے دھارتا پھرتا ہے لیکن خداون دیکھ ہم اس بحث سے بھی واقف ہیں کہ تُو فاتح ہے تُو نے فتح سے بڑھ کا گلبہ حاصل کیا ہے اس لئے خداون اب دیس کے تمام منصوبے جو ہمارے خلاف اٹھتے ہیں اس کو یسو کے نام میں ہم کینسل کر دیتے ہیں خداون تو انصاف کر اور ہم پر نگاہ کر ہمیں اپنے پرو تلے چپا لے اور خداون جب میں جاغوں تو خداون تیری صداقت کو دیکھوں خداون کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا کان بھاری نہیں ہے کہ تُو سن نہ سکے تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ تُو بچا نہ سکے بلکہ خداون تُو جو ہمارا محافظ ہے تُو جو راست ہے تُو جو قادر ہے تیرا کلام خداون ہماری امید ہے تُو ہی ہمارے نجات ہے تُو خداون اپنے دہنے ہاتھ سے ہمیں بچا لے گا ہمیں کبھی جنبش نہ ہوگی اس لئے خداون تیرے کلام کی ان سچائیوں کو آج ہم اپنی زندگیوں کے لئے بولتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تیرے حضوری سے صادر ہوگا اور تُو ہمارے دشمنوں کو دیکھ لے گا اور تُو ہی انصاف کرے گا ہاں خداون تُو نگاہ کر تُو نگاہ کر خداون اور تُو ہی انصاف کر یسو مسیح کے نام میں امین